یہ اکیس رمضانم مبارک کو یہ یومی علی بڑا روایتی طریقے سے منعا جاتا ہے تو یہ کیونکہ مدوی نویت کا یہ ایک معاملات ہیں تو یہ مدوی نویت کے معاملات پر رمیشہ سکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جاتے ہیں اور یہ دلی پولیس چکوال اس حوالے سے ایک ہر سال جو ہے ایک سکورٹی پلان بھی جارہ کرتی ہے یہ میڈم ڈیپٹی کمیشنر کرسلین ملک اور لی پی او کیپٹنر ٹرائڈ وائد محمود نے یہ اگر امام بارگاہ سرپاک کا یہ دورہ کیا تھا یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تو یہ وہی امام بارگاہ سرپاک ہے یہ جہاں پر یہ دو دار نو میں یہ پانچ اپریل کال بھی ہم نے بتایا تو چوبیس افراد جو ہے یہ خود کچھ تماک کا ادھر ہوا تھا تو یہ جہاں باگ ہوئے تھے تو یہ بارہ ڈی پی او وائد محمود اور میڈم ڈیپٹی کمیشنر کرسلین ملک نے یہ یومی علی کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہے اس کا جائرہ لینے کے لیے یہ اگر امام بارگاہ سرپاک چکوال کا دورہ کیا ہے تو یہ ہم آپ کو امام بارگاہ سرپاک چکوال کے یہ مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ مقامی جو امام بارگاہ سرپاک کے جو لوگ ہیں جو منتظمین ہیں انہوں نے اس سارے صورتحال کے بارے میں گئی کہ یہ یومی علی پر کس قسم کا یہ پروگرام ہوگا تو اس کے بارے میں ڈی پی او کیپٹنٹ ایڈ وائد محمود اور میڈم کرتنان ملک کو اپ ڈیٹ کیا ہے